یہ ان کو بلوسم ہوتے ہوئے اور امپروف ہوتے ہوئے دو سیزن لگے ہیں دو سال پہلے ایسے لگتا تھا کہ ان کی پاور نہیں ہے یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے سیل بیلیف نہیں ہے مگر زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے لیکن جسوال کے لیے ان بولوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس تینوں فارمیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ چاہتا ہے میں رنس کروں رنس کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر رنس کرتا ہے لیکن جب بمراہ آتا ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں بمراہ کس ٹیم اس کو لے کے آتا ہے جب وہ وکٹ لیتا ہے لیکن ہمارے فارس بولرز کی کیا ایسی کالٹی تھی یا ہے کہ جب بابر شاہین کو لے کے آیا یا جب بابر حاری سروف کو لے کے آیا یا جب بابر نسیم شاہ کو لے کے آیا وہ وکٹ دلائیں پر انڈیا کے لیے اس وقت تو سب سے دنیا کرکٹ کو چوکا دینے والی چیز ہے اس کا نام ہے یش اسوی جیس وال جگہ بہت اچھی ہے وہ اس کو فائدہ دے رہا ہے دیکھیں حالکہ انجری کے بعد آیا لیکن اس سے پہلے جو اس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے تیس کرکٹ کھیلی ہوئی ہے بڑی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے وہ جو مسل میموری کہتے ہیں نا وہ جو بال کرنے کی عادت ہے وہ ایک جگہ پر پھینکنے کی تیس کرکٹ کی ویہ سے وہ ادھر ہیلپ دیتی ہے جوان نے تاریخ لکھ دی ہے یہ سسوی جیس وال اوے ہوئے 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 توبہ 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 کیا کمال کی جو اب آج بیٹھنگ کی ہے اتنی زیادہ سکلز کے اوپر اور کانفیڈنس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے بہت کام پلیئرز کو دیکھا ہے کیونکہ یہ چیلنجنگ روڈ ہے کیونکہ بومرہ جب بولنگ کرنے آتا ہے کمنٹیٹر سب سے پڑی یوز کرتا ہے کہ بھائی یہ وکڈ لینے کے لیے آیا ہے اس کو تھوڑا سا سنسبل ہوگی کھیلنگ کو لیسا ہی ہے یہی کھلاڑی ہوتے ہیں جو سچن ٹنڈولکر بنتے ہیں یہی کھلاڑی ہوتے ہیں جو ویراتھ کھولی بنتے ہیں یہی کھلاڑی ہوتے ہیں جو شرما بنتے ہیں یہی کھلاڑی ہوتے ہیں جو ویزندر سیوات بنتے ہیں ٹیس کرکٹ میں ڈبل سنچری سکور کرنا اٹس نوٹ این ایزی جوپ اٹال وہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پیچھے محنت پوری ہوگی آپ کے پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ پوری ہوگی اس کی تو کوئی سوشل میڈیا ٹیم یہاں پر اس کا موازنہ نہیں کر رہی دونوں بولرز کو سراج کو بھی اور اس کو بمرا کو بھی تو بار بار ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں فرس کلاس کرکٹ اور ٹیس کرکٹ ہمارے بولرز نے ٹیس کرکٹ نہیں کھیلی پوری پاکستانی ٹیم کے اندر نہیں ایسا ہے مجیوب کہاں سے پیدا ہو گیا پاکستانی پلیئر کے اندر اتنا دم نہیں ایک سو پچاس کی سپیڈ سے بال آ رہا تھا اور دو سو پچاس کی سپیڈ سے بال جو آپ بانڈریز سے باہر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا کیا لاجواب قسم کی پیٹنگ کیا یار اس بندے نے پر انڈیا کے لیے اس وقت تو سب سے دنیا کرکٹ کو چوکا دینے والی چیز ہے اس کا نام ہے یشہ سوی جیس وال دیکھیں ہم اپنے گھر میں اپنے محولے میں اپنے ملک میں کرکٹ کے نام پر کہہ دیتے ہیں فلا کنگ ہے فلا کوئی نے اگر اس وقت کوئی بچہ ورل کرکٹ میں واقعی نظر آ رہا ہے نا آپ کو کنگ تو اس کا نام ہے یشہ سوی جیس وال بیک ٹو بیک دو ٹیس میچز میں اس نے دو ڈبل سینچری بنا دی ہیں بھائی ٹیس کرکٹ میں ڈبل سینچری سکور کرنا اٹس نوٹ ان ایزی جوپ اٹال وہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پیچھے محنت پوری ہوگی آپ کے پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ پوری ہوگی اس کی تو کوئی سوشل میڈیا ٹیم یہاں پر اس کا موازنہ نہیں کر رہی کہ جیس وال is better than بابر جیس وال is better than کولی حالکہ he is he is with his اچ ہے وہ بہتر یار کہاں ڈبل سینچری آپ دیکھیں لیک کرکٹ کا میچ آپ کا پاکستان کرکٹ کا آئی ٹنگ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اوور ہائٹ پلیئر ہے آپ کے پشاور ظلمی کے جو اس وقت کپتان ہے انہوں نے اس طرح کی لیگز میں بھی آپ کو دو سال سے آپ اگر لیگ کرکٹ فالو کر رہی ہوں یہ پاکستان سپر لیگ میں بھی آپ کو ہروا رہے ہیں یار اس کو بولتے ہیں ریڈ بول اور اس کو بولتے ہیں وائٹ بول لیکن جیس وال کے لیے ان بولوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس چاہتا ہے میں رنس کروں رنس کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر رنس کرتا ہے ایک نئے بچے کے لیے بہترین مثال ہے جسوال کی میرے لیے بچہ نیا نہیں کیونکہ میں نے اس کو ورلڈ کپ میں دیکھا تھا جب اس نے پاکستان کی اگست سمی فائنل میں صورت کرتا تھا تو اس وقت میں نے اس کو بولا تھا یہ چردر پاول بول کی طرح اس پی لک لگتی ہے اور جب مجھے اس پی فیملی کا پتہ چلا تھا کہ کس بیک گراؤنڈ سے یہ آیا تو دل سے دعا رکنتی ہے کہ آئیں بچہ بہت اوپر جگہ بہت اچھی ہے وہ اس کو فائدہ دے رہا دیکھیں حالانکہ انجری کے بعد آیا لیکن اس سے پہلے جو اس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے نا ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے بڑی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے وہ جو مسل میموری کہتے ہیں نا وہ جو بال کرنے کی عادت ہے وہ ایک جگہ پہ پھینکنے کی ٹیسٹ کرکٹ کی ویسے وہ ادھر ہیلپ دیتی ہیں لوگوں کو دونوں بولرز کو سراج کو بھی اور اس کو بھی تو بار بار ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ ہمارے بولرز نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی میرا خواہل ہے شاہین انفٹ رہا انفارچنلی انگلینڈ کے خلاف نہیں کھیل سکا نیوزیلینڈ کے خلاف نہیں کھیل سکا ہاریس ڈیبیو میچ میں انفٹ ہو گیا ہمیں وہ اس کے بعد وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل سکا نسیم شاہ ہمارا انفٹ ہو گیا اس کے انگلینڈ کے خلاف کوئی ٹیسٹ جو نئے لڑکے کھیلے تھے وہ وائیڈ بال کھیلتے ہی نہیں تو اس لیے ہمارے جو بولرے باز کا ان کی جو لیندھ ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور ان وٹوں پہ ذرا بھی ایرر نہیں ہے بچنے کا مجھو کہ سارے پلیئر کی جو انٹینٹ ہے وہ باؤنڈری کی ہے جیس وال جیسا پوری پاکستانی ٹیم کے اندر نہیں ہے سی مجھو کہاں سے پیدا ہو گیا کیا چیز ہے انسان ہے کیا سی مجھو کیا مجھو کیا پاکستانی پلیئر ہے یار کچھ بھی نہیں پاکستانی پلیئر کے اندر اتنا دم نہیں ہے جیس وال یہ بھی بات پوچھنے والی ہے یا جیس وال جیس کی بیٹنگ آپ جیس وال میں میرے میرے مطابق میں تو کہتا ہوں ہوئی ہے سائم ایوب بہت اچھا ہے کیوں کی سائم ایوب دیکھیں جیس وال مجھے میں بتا دیتا ہوں ایک تو پہلے تو سائم ایوب کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہے جیس وال ایک آنے والے کا بہت بڑا آنے والے وقت کا سٹار ہے سائم ایوب کیا ہے پر چیز ہے وہ کیا چیز ہے سائم ایوب میں نے آپ سے سنے میں نے ان دیکھا تھا نیوزیلنس انڈیا کی کرکڑ دیکھتا ہوں انڈیا کے کسی کا بھی نام لے لو جیس وال کے آپ نے بھائی جیس وال اگر آنے والے وقت میں دیکھا جائے مجھے جیس وال آنے والے وقت میں گول لگ رہا ہے ٹھیک ہے وہ گول بنے ہو پیر کرے آپ کو پیر کر رہے ہیں ایک اس پلیر کو جس نے دو سو انڈیا سلیشنڈ نہیں مارا ہے اور ایک وہ پلیر جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میری کرکٹ کی تنی بھروو ہوئی اسے ٹویٹ خود کی ہے کہ مجھے مزید میند کرنی پڑے گی مطلب سائم ایوب جنس ہے نو ڈاوٹ سٹیلیش بیٹس میں اگرسیو بیٹس میں نے لیکن جس طریقے کی وہ وہ اس میں اگر ایک آپ کو بیک شوٹ آگئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سٹار بن گئے ہو آپ کو مسلسل کھیلنا پڑنا ہے دیکھیں اگر بات کرے سہم تو ویسے بھی ٹی ٹویٹی کا بلیر ہے اور جیس وال نے اس طرح ٹیسٹ میں فرم کیایا ہے ٹیسٹ میں آپ کا ٹیمپرامنٹ جج ہوتا ہے آپ نے پانچ دن کرکٹ کیلنی ہے دیکھیں وہ ٹائڈ ہوت ہو گئے ایک سو چار پر واپس آیا میں آپ کو بتاؤں جس طرح ٹیسٹ میں بھی جیس وال نے بھوک ہے ہم تو اسی طرح آہ پلیئرز ہوتے ہیں اسی طرح بڑے اکھلاڑی بنتے ہیں لیکن آہ ٹریڈٹ ان سب کو جاتا ہے جو کہ ایسے ٹیلنٹ کو انردھ کرتے ہیں اتنی اتنا بڑا انڈیا ملکی بڑی پاپلیشن ہے اتنے کروڑوں اتنے اربوں لوگ مہا رہتے ہیں ہم تو اس کے باوجود ایک ٹیلنٹ کو وہاں سے نکال لینا کتنے جیس وال ایسے ہوں گے جو کہ اس موقع کی اس تلاش میں ہوں گے بس ایک چانس کی تلاش میں ہوں گے کہ ہم مل جائے تو ہم بھی کچھ کر کے دکھاتے ہیں لیکن سٹرگل پلیرز کو بھولنی ہی نہیں چاہیے یہ انڈر انٹین کا لیول ہو یہ آگے جا کے مزید لیول آتا ہے سٹرگل جب بھولنا شروع کر دیتے ہیں تب مجھے لگتا ہے ڈاؤن فال آنا شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں میں بہت ساری ایسی ریکشو ریچس والی کہانی ہے آزف علی ایک پاکستان ٹیم کا بھی کرنٹ سیٹ اپ کا حصہ بھی ہیں کرپیٹر ہوتے تھے بلکل حضر محمود ایک لوہار ہوتے تھے سوہیل خان میں نے سوہیل خان کی سٹوری مجھے بڑا جب جو کہ یو پی سے ہوتا ہے بومبے آتا ہے کرد کھلنے کے لیے ازاد میدان کا بڑا ذکر ہوئے ازاد میدان میں نے دیکھا ہوا ہے سوہیر میں آپ کو بتاؤں ہوں وہ اتنا سے گراؤنڈ ہے جہاں ایک گراؤنڈ کے اندر سمجھے پچاس میچے ہو رہے ہوتے ہیں بومبے آزاد میدان کے لیے بڑے بڑے کھلاڑی وہاں سے نکلے ہیں تو ایک بچہ ہوا چاہ لے کے جاتا ہے اس لئے ٹینٹ پر رہتا ہے اس کو یہ نہیں بتا ہوتا ہے کھانا کیا ہے پکانا کیا ہے خود انتظام کرتا ہے خود کھاتا ہے کئی راتے بھوکے پیٹس ہوتا ہے اس کے بعد باوجود اپنا جذبانی کم ہونے تھے اس جذبے کو ملٹین رکھنا کسی بھی لیول کے اوپر وہاں سے ملٹین رکھتا ہے وہاں سے ملٹین رکھتا ہے وہاں سے ملٹین رکھتا ہے مجھے لگتا ہے وہی یشوی جیسوال کا اس وقت ہاں 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 بات کر رہے ہیں مجھے کسی کمنٹس میں بھی بتایا تھا کہ یشوی کا مطلب ہوتا ہے سکسیس سکسیس بڑا سوچ کے کسی نے وہ نام ان کے پیرنٹس نے رکھا ہے کہ سکسیس اور سکسیس ملنا شروع ہو گئی ہے ساتھی ساتھ ایک انٹرویو جو میں پڑھی تھی جسوال کا وہاں ان سے پوچھا گیا ابھی انڈیا اور پاکستان کے ماچ کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے ماچ میں وہ پریشر آ جاتا ہے مینٹل پریشر ہوتا ہے جب کھیلتے ہیں ہائی پریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے جیت کے سوائے کوئی دیکھنا نہیں ہے اس そ سو جاتا ہے سترہ سال کی عمر کے اندر تو دے ہی کھلاڑی ہوتے ہیں جو سشون ٹrandلگر بنتے ہیں یہی کھلاڑھی ہوتے ہیں جو براتخولی بنتے ہیں یہی کھلاڑھی ہوتے ہیں جو شرما بنتے ہیں یہی خلاڑھی ہوتے ہیں جو وینضیر سیو Kobant بنتے ہیں پاکستان گیا پرلیجز تو سی siete kettle چاہیے جو واسی مکرم آپ کو بناتی ہے شروع gegنٹا آپ کو بناتی ہے ٹریک نہیں بھولنا چاہیے بہت سارے پریولیشڈ لڑکے ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں مینات کرتے ہیں ان کے بعد زیادہ ایکسپوزر ہوتا ہے پڑھائی ان کو زیادہ ملی رہی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن کول کا پھول تو کیچڑو نہیں کھلتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کول کا پھول ہے آگے والے انڈیا کی